ان اللہ بات تو کیا ہو رہی تھی اور میں کدھر چلا گیا ان اللہ جب اللہ نے اپنے نبی پر درود بھیجا تو کہا ان اللہ اب اللہ کو سمجھو کتنی طاقت کے ساتھ ہے یہاں ان اللہ پھر دوبارہ اپنے ذکر کیا وَمَلَائِكَةَهُ ان اللہ وَالْمَلَائِكَةَ ان اللہ وَالْمَلَائِكَةَ یہ کافی تھا نہیں نہیں اللہ نے اپنا نام دوبارہ میرے نبی کی تعظیم کے لئے دوبارہ ذکر کہا ان اللہ وَمَلَائِكَةَ اللَّهِ یہی بارت ہے ان اللہ وَمَلَائِكَةَهُ یعنی ان اللہ وَمَلَائِكَةَ اللَّهِ دو دفعہ اللہ اپنا نام لائے رہے کہ ان اللہ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِش يُسَلُونَ کا کیا مطلب ہے جو بابِ تفعیل میں سے ہے جس کا خاصا تقرار ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر ضرور پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے پڑھتے نہیں ہیں صرف اس کا تلزمہ یہ نہیں کہ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے بلغ مَا اُنزِلْ عَلَيْكَ مِنْ رَبِّ پہنچا میرا پیغام اور پہنچاتا رہے یہ بابِ تفعیل کا خاصہ ہے اتنی مناسبت پیدا کرو کہ خود الفاظ سے تم دلالت لے سکو تفسیروں کے محتاج نہ رہو اصول میں عقائد میں خدود میں قیود میں ہم مفسرین کے محتاج ہم محدثین کے محتاج ہم اپنے بڑوں کے محتاج لیکن فوائد قرآن تو بہتہ دریہ ہے فوائد قرآن تو لا محدود سمندر ہے امام راضی جعزوں سے کائنات پھر جائے تو یہ خطرہ کم نہیں ہو سکتا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے اس سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ آج کل تو ہم بھی پڑھتے ہیں فرشتے بھی پڑھتے ہیں اللہ بھی پڑھتے ہیں پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو مٹا دے گا صرف کافر رہ جائیں گے تو پھر اللہ اس وقت بھی اپنے نبی پر درود پڑھتا رہے گا اور ملائکہ بھی پڑھتے رہیں گے پھر ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی موت دے گا فرشتے بھی مر جائیں گے تو پھر اللہ اکیلہ اپنے نبی پر درود پڑھتا رہے گا یہ صرف یسلون سے میں سمجھوں یسلون کہ اس میں تقرار ہے ایک دفعہ کرنے کا نام بلغ نہیں ہوتا وہ ابلاغ ہے ابلاغ ہے لہذا تم کیا کرو یا ایوہ الذین آمانو سلو علیہ وسلمو تسلیما اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو اور پڑھتے رہو کسی نبی کے لئے امت کو حکم نہیں ہوا کہ اپنے نبی پر درود پڑھو ہمیں حکم ہوا کہ اپنے نبی پر درود پڑھو اور میرے نبی کا خاندان اتنا عظیم و شان خاندان بنایا گیا کہ ان پر مستقل درود پڑھنے کا نظام ہمیں سکھایا گیا اللہم سل على محمد وعلا آل محمد کہ زمنا نہیں آل محمد پر درود پڑھنا زمنا آل محمد پر درود نہیں ہے اصالتا آل محمد پر درود ہے ورنہ جیسے اتعو اللہ یہ مستقل ہے و اتعو الرسول یہ مستقل ہے چونکہ اتعو اتعو و اولی الامر منکم یہ مستقل نہیں ہے یہ تابع ہے الرسول کے یہاں اتعو کا تقرار نہیں ہے یہ اتعو اللہ اتعو الرسول و اولی الامر منکم یہاں اتعو کا لفظ نہیں ہے اولی الامر کی طاعت کچھ زمنا بتایا جا رہا ہے اللہم سل على محمد و آل محمد یہ درود ہمیں نہیں سکھایا گیا ہمیں سکھایا گیا ہے اللہم سل على محمد وعلا آل محمد اے اللہ محمد اور آل محمد پر ادھر بھی مستقل اور ادھر بھی مستقل دروت نازل فرما خاندان بھی اتنا عالی فرما بنا دیا گیا حضرت عباس نے اکر کہا یا رسول اللہ یہ قریش ہمیں بنی حاشم کو ذرا ٹیڑی نظروں سے دیکھتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں فخر نہ کرو اپنے نبی کے چاچے ہونے پر بھتیجے ہونے پر وہاں صرف عمل کا سکہ چلتا ہے اور کچھ نہیں چلتا تو اللہ کا نبی کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا فاپ نے مجمع کو جمع کیا اور ممبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ ما بعل اقوام يتعنون فی نصبی کیا ہو گیا لوگوں کو جو میرے نصب کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کل سبب و نصب من خطعن یوم الخیامت اللہ نصبی وسا اگلوہ ببلالہ ہر تعلق قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا ہر نصب ٹوٹ جائے گا پر میرا میری اولاد سے رشتہ نہیں ٹوٹے گا میں اسے ضرور پانی پہنچاؤں گا اور آدمی فرمایا کہ ہر آدمی کا عصبہ اس کے باپ کی طرف سے ہوتا ہے اس کی نسل باپ کی طرف سے ہے میرا عصبہ میری بیٹی فاطمہ ہے میری نسل فاطمہ سے چلی یحیع رحمت اللہ علیہ کو حجاج کے دربار میں پکڑ کے لائے گیا وہ اہل بیت اور حضرت علی کے حامیوں میں سے تھے تو اس نے کہا تو کہتا ہے حسن حسین نبی کی اولاد ہیں کہنے لے کہ ہاں کہا قرآن سے دلیل لاؤل نہ تیرا سر اڑا دوں گا میں کہا حجاج ایسی دلیل لاؤں گا تیرا موں کالا کر دوں گا تو شاہ بی بھی اسی دربار میں بیٹھے تھے کہنے لے کہ میں نے کہا اب اس کی گردن گئی کہ گئی تو حجاج نے فوراں کہا مجھے آیتِ مبالہ خبردار نہ سنانا تعال اندو عبنانا ابناکم ونسا اونا ونسا خبردار مجھے آیتِ مبالہ ما سنانا کہا نئی نئی او سناؤں گا جو تیرا مو سح کر دے گی تو سورا دربار دم بخود تو ان کا سن پھر ونوحا حدینا من قبله ونوحا حدینا من قبله ومن ذریتہی دابود سلیمان آگے وحیوب آگے ویوسف آگے وموسی وحارون خبردار مجھے آگے خبردار مجھے آگے ویوسف وموسی وحارون وکذالک نجز و زکریہ یحیٰ وعیسی 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 کل من الصالحین ومن ذریت نوحا حدینا من قبله ومن ذریتہی عیسی بھی آگے ومن ذریتہی عیسی کا نام سن لیا ہے ارے آیت میں سن لیا ہے سنا قبل بدبخت یہ عیسی نوح کا بیٹا کیسے بن گیا عیسی کا تو باپ بھی کوئی نہیں سمجھو نا مگر نوح عیسی کا باپ کیسے بن گیا ومن ذریتہی عیسی بھی آ رہی ہیں ومن ذریتہی زکریہ جو آگے آتا ہے زکریہ ویحیٰ وعیسی وعیسی کہ عیسی تو مریم کا بیٹا ہے بن باپ کا ہے تو من ذریت نوح اللہ اس کو کیسے ذکر کر رہا ہے اگر عیسی نوح کی اولاد ہے تو حسن حسین محمد کی اولاد ہے اس نے کہا اس کو چھوڑ دو بھئی اس نے تو میرا مونک گال ہی کر دیا تو چھوڑ دو اس کو مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے